ہیلو گائز میں ہوں ساکب اور آج کی جو ویڈیا وہ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے ہم آپ کے لیے لے کر کے آ چکے ہیں ایک بہت ہی کامال کا ایکسپیرمنٹ جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر کے آ چکے ہیں پھر سے ایک بہت ہی کامال کا ایکسپیرمنٹ تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھنا ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے تو ویڈیو کو لیے کرنا لائک اور چینل کو کرنا سبسکرائب تو ملتے ہیں اپنے ویڈیو کے اندر تو گائز یہ ہے میرے پاس سگرٹ گائز آپ پرشان مت ہوں میں اس کو سموک نہیں کر رہا تو جو سموکنگ کرتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے ہے گائز جو سموکنگ کرتے ہیں ان سگرٹ کی ان کا ان لنگز پر کیا اثر ہوتا ہے سموکنگ کرنے سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے تو گائز یہی چیز آج ہم نے ٹیسٹ کرنی ہے کہ ان پر کیا اثر ہوتا ہے تو گائز اب دیر نہیں کرتے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو گائز ہم ہود سموکنگ نہیں کرنے والے کیونکہ گائز اگر ہم ہی سموک کریں گے تو ہم پھر آپ کو کیسے بتائیں گے کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جی گائز اس کے لیے ہم نے ایک سیٹ اپ بنا لی ہے جی گائز آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم کچھ اس کے اوپر اپنا سگرٹ لگا لیں گے اور پھر سمپلی اس کے اندر ہے روئین جی ہاں دوستو ایک بار میں آپ کو کھول کر دکھا دیتا ہوں گائز یہ ہے اس کے اندر روئین اور جب ہمیں ضرورت پڑھنے والی ہے ایک ویکم کی لیکن گائز ہمارے پاس ویکم تو نہیں ہے لیکن اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک کوہتی کمال کا جگار ہے میرے پاس پانی کی بوتل اس پانی کی بوتل کو ہم اس پر فیٹ کر دیں گے اور گائز فیٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے ایک بنا لیا ہے سراح آپ کو بعد میں وہ بھی دکھائیں گے جب اس ٹیپ کو اتاریں گے تو اس پر ہوگا ایک سراح اور گائز جب ہم اس کے اس سیٹ اپ کے اوپر اس کو لگائیں گے اور یہاں پر ایک سراح کی مدد سے پانی بہت تیزی سے باہر آئے گا اور جو ویکیوم کی طرح ہلپ کرے گا ہماری تو گائز آپ دیر نہیں کرتے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ سموکنگ کرنے کے کیا اور کیا نقصان ہوتے ہیں تو گائز آپ دیر نہیں کرتے اور شروع کرتے ہیں گائز آپ ایسا کچھ بھی گار میں ٹرائے کرنے کی کوشش مات کرنا کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ حطہ ناک ہو سکتا ہے گائز ہم آپ کے لیے اس طرح کے رسک اٹھا رہے ہیں تو آپ کا بھی کام ہے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو سمپلی اس کی سیفٹی کے لیے میں نے ایک مارکس لے لی ہے تاکہ سموکنگ کرتے وقت یعنی کہ اس ایکسپیرمنٹ کے وقت جو دعا نکلے گا وہ میرے تک نہ آسکے تو اس کے لیے میں نے ایک مارکس لے لی ہے تو گائز آپ دیر نہیں کرتے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں گائز لیکن اس کو گار میں ٹرائے مات کرنا یہ بہت زیادہ خطرنات تو گائز اب ہم شروع کرنے لگے ہیں اپنا ایکسپیرمنٹ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھنا تاکہ آپ کو بھی اس کا پتہ چل سکے یہ کہ سموکنگ کتنا حطرناک ہے سموکنگ کرنے سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں تو آپ دیر نہیں کرتے اپنے سیٹ اپ کو جوڑ لیتے ہیں پہلے سبت ہی ہم گائز ہم اس کے اوپر اپنے سگرٹ لگا لیں گے گائز اس طرح کچھ ہم سگرٹ لگائیں گے اس کے اوپر گائز ہم نے پانچ سراغ کی ہیں اور پانچ ہی سگرٹ لگائیں گے اس کے اوپر ای ڈونٹ نو کیا ہونے والا ہے کیا نہیں تو ویڈیو کو مس مات کرنا میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیو کو مس مات کرنا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا سگرٹ ہم نے لگا لیے اور اب ہم لگانے والے ہیں اس کے نیچے پانی جی ہاں دوستو اس موطل کو لگائیں گے ایک بات اس دکن کو اتار لیتے ہیں پانچ اس کو لگا لیتے ہیں گائز اس دکن کو اتارنا پڑے گا کیونکہ ہم نے سیٹ اپ کے اوپر ایک دکن لگایا امزیر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ہم نے دکن لگا لیتے ہیں اس کو اس کے اوپر ہم بند کر لیں گائز اس کے اوپر ہم سرگٹ لگائیں گے گائز آپ سمپلی اس پیپ کو اتار دیں گے اور پھر اپنا ایکسپیریمنٹ شروع کریں گے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیا ہے اور اب ہم جیسے ہی اپنی ٹیپ کو اتاریں گے تو یہ ویکن کی طرح کام کرے گا اس کو اوپر سے یعنی کہ اس کو کھینچے گا نیچے کی طرف اور دوہاں نیچے کی طرف جائے گا جس سے ہمارا ایکسپیریمنٹ کام کرے گا سرگٹ ہودھ بہودھ جلیں گے سموکنگ کریں گے تو گائز ہم پہلے سرگٹ کو جلا لیتے ہیں اور بعد میں ہم اس کی ٹیپ اتاریں گے گائز اس کے لیے سیفٹی بہت ہی ضروری ہے اس کے لیے میں نے مارکس پہن لیا اور ہم اب دے نہیں کرتے اس کو اس راہ کو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ویکیوم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے رائیڈ گائز رائیڈ گائز رائیڈ گائز